ہیلو فرنڈز لے کر آگئے ہیں ہم آپ کے لئے ایک دم سے گرمہ گرم سی سردی سپیشل ریسپی آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے گازر مطر آلو کی ریسپی جو بہت ہی بڑے لگتی ہے سردی میں تو چلیے فٹاوٹ سے اس ریسپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں بہت ہی یم اور ٹیسٹی ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اس کی بلکل بھی نہ کریں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ریسپی یہ دیکھیں میں نے آدھا کلو گازر لیا ان کو باری باری ٹکڑوں میں کٹ کر لیا آپ چاہے جیسی بھی سیپ میں ان کو کٹ کر سکتے ہیں اور فور پٹیٹوز لیا ان کو میں نے چھیل لیا اور میں نے مطر لیا فروزن والی اور یہ میں نے دو ٹاماٹر اور آٹھ سے دس ملچوں کا پیشٹ بنا لیا اور ایک ملچ کو باری باری کٹ کر لیا اور تھوڑا سا درگلسن کا پیشٹ اور کڑائی میں میں نے چڑھا دیا ہے سرسو کا تیل تیل بھی ہو چکا اچھے سے ہمارا گرم اور اس میں ڈال دیت بس فٹاپٹ سے اسی کے اندر ہم فرائے کر لیں گے اپنے سب ہی مسالوں کو سب سے پہلے ہم ڈال لیں گے اس میں جو ادھرک اور لحسن کو ہم نے کوٹ کے رکھوا کیونکہ اویل کے ساتھ پکنے کے بعد یہ بہت اچھے کرسپی ہو جاتے ہیں بہت ہی بڑی ایسا فلیور آتا ہے ان کا اسی کے ساتھ ڈال دیں گے ہم پیاج بھی اور ان سب ہی کو گولڈن لائٹ براؤن ہونے تک ہم بھون لیں گے اچھے سے یہ دیکھیں ایک سے دو منٹ ہی لگتا ہے اور اچھے سے گولڈن لائٹ براؤن کلر آ گیا اور اسی میں ڈال دیتے ہیں ہم ٹاماٹر اور ہری میرس کا جو ہم نے پیسٹ بنا کے رکھا ہوا تھا بس اس کو بھی دو منٹ کے لیے ہم اچھے سے پکا لیں گے تاکہ جو ٹاماٹر کا کچھا پن ہے وہ ہمیں بلکل بھی محسوس نہ ہو اپنی سبسی کے اندر یہ بس فٹاپٹ سے دو منٹ کے لیے اس کو پکا لیں گے اور یہ دیکھیں دو منٹ ہو گئے ہیں پکتے ہوئے اور اچھے سے یہ اویل کے اندر پک گیا ہے اور اسی کے ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے کچھ سوکھے مسائلیں آدھا چمچ ہلدی پاورڈر نمکس ٹیسٹ کے اکورڈنگ اور اسی کے ساتھ ڈالیں گے اس میں ایک چمچ بھر کے ریڈ چلی پاورڈر آٹھ دس ہم نے ہری میرچے ڈالی ہیں کیونکہ ہم گازر تھوڑی میٹھی ہوتی ہیں نا کھانے میں اس لئے ہم اس میں تھوڑا سا سپائسی چیزیں زیادہ ڈالتے ہیں تو بس فٹاپٹ سے ڈال دیتا ہے آدھا چمچ گرم مسائلہ اور آدھا ہی چمچ ڈال دیں گے اس میں دھنیا پاورڈر اور ان سبھی مسائلہ کو اچھے سے کر لیتا ہے مکس اور تھوڑا سا اس میں ہم پانی ڈالیں گے تاکہ جو ہمارے مسائلے وہ کچھے نہ رہے اچھے سے پک جائیں تو بس فٹاپٹ سے تھوڑا سا پانی ڈال دیتا ہے اور اس مسائلے کو ہم اچھے سے پکا لیں گے جب تک مسائلہ جو اویل کو ریلیز نہ کر دیں اور جب مسائلے سے اویل الگ ہونے لگے گا تو سمجھ لی ہمارا مسائلہ اکتم پرفیکٹ پکا ہے یہ دیکھے دو سے تیری میٹ کے اندر ہی اچھے سے ہمارا جو مسائلہ وہ پک گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑی ایسا کلر آیا ہے اور اویل آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے اور مسائلہ جو وہ نیچ ہے بس فٹاپٹ سے اسی میں ڈال دیں گے ہم اپنے جو ہم نے گاجر اور آلو کو کٹ کر کے رکھا ہوا تھا یہ دیکھیں بس اسی میں ڈال دیں گے ہم اپنے گاجر اور آلو اور ان کو اچھے سے کر دیں گے مسائلے میں مکس تاکہ جو مسائلہ ہے وہ اچھے سے ایبزورپ ہو جائے ہمارے آلو اور گاجر کے اندر اور ایک دم اندر تک جب مسائلہ چلا جاتا ہے تو ہم کوئی بھی ڈس بناتے ہیں وہ بہتی یم ہی اور ٹیسٹی بنتی ہے اور کلر بھی اس کا اوسام آتا ہے تو بس فٹاپٹ سے اس کو بھی ہم ڈھک کے دو منٹ کے لئے ایسے ہی پکا لیں گے تاکہ جو مسائلہ اچھے سے اندر تک پک جائے اور ہمیں اس میں پھانی ٹانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی اسی مسائلے کے اندر ہمارے آلو اور گاجر اچھے سے پک جائیں گے پر دو منٹ کے لئے ان کو پکا لیتے ہیں یہ دیکھیں دو منٹ ہو گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو آلو ہیں اور گاجر اچھے سے پک گئی ہیں اور اس میں ہم ڈال دیتے ہیں مٹر کیونکہ ہم فروزر مٹر کا استعمال کر رہے ہیں تو اس لئے ہم تب ہی ڈالیں گے جب ہمارے آلو اور جو گاجر اچھے سے پک جائیں اور اگر آپ فریس مٹر ہی استعمال کر رہے ہیں تو ان کو مسائلے میں ہی ڈال دیجئے آلو اور گاجر کے ساتھ تو بس فٹافٹ سے ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ جو مسائلیں ہیں وہ ہماری مٹر کے اندر بھی اچھے سے چلے جائے جس میں بھی بڑی ایسا فلیور آئے سبھی مسائلوں کا تو بس میں آپ کو دکھا دیکھیں یہ جو آلو ہیں وہ 90% پک چکے ہیں ایک دم اچھے سے اسپیچلا کی ہیلپ سے آسانی سے ٹوٹ گئے آلو یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہی مسائلیں کے اندر ہی پک گئے ہیں ہمیں بلکل بھی پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے اس میں اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں گاجر بھی گاجر بھی جو ہیں وہ اچھے سے ہو گئی ہیں سوفٹ یہ دیکھیں بس دو منٹ کے لئے ہم مسائلیں میں اور تھوڑا سا پکا لیں گے تاکہ ہماری جو مٹر کے اندر بھی اچھے سے مسائلہ چلا جائے یہ دیکھیں دو منٹ ہو گئے ہیں تھکن تھوڑا ٹائٹ ہو گئے ہیں میں تھوڑا سا اس کو لوس کر لیتی ہوں ہاتھ کے الپ سے اور بس اب دیکھیں جو ہماری سبجی ہے وہ اگدم بڑی اچھے سے پکے ہو چکے ہیں تیار ریڈی اور اسی میں ہم ڈال دیتے ہیں ہرا دھنیا کیونکہ بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے ہرا دھنیا ڈالنے سے اس کو کر دیں گے میکس یہ دیکھیں اچھے سے میکس کر دیں گے اور سبجی ہو چکے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ایسی مزیدار ریسیپی کے لئے چینل پر بنے رہے ہیں چلیے ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک لئے ٹا ٹا بائے بیسیو سون موسیقی 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 موسیقی